بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آسمائیوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمینہ تو ویوز شروع کرتے ہیں آج کی رسپی آج کی رسپی شروع کرنے سے پہلے ان سب لوگوں کے لیے دعا جو اپنی اپنی جائز خواہشات کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ان سب کی ساری دعائیں قبول فرمالے ان پر اپنی رحمت بنا دے آمین تو یاسا کہ آپ کو دکھنے میں آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ آج ہم بنا رہے ہیں جی ران مٹن ران تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو دونوں ران کو بہت اچھے سے کٹ لگانے لینے ہوں گے کٹ آپ نے کچھ ڈیپ کر کے لگانے مطلب کہ اتنا آن ڈیپ لی آپ نے کٹ لگانا ہے کہ ہڈی کے ساتھ جو آپ کی چھوڑی اٹیچ ہو جائے تو اس طرح سے آپ جو دونوں ران کو بہت اچھے سے کٹ لگا لیجیگا جسے مسالہ بہت اچھے سے اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے گا یعنی کہ مکس ہو جائے گا بھئی تو جی ہاں یہاں جیسا کہ میں ایک ران کو کٹ لگا چکی ہم دوسری کو بھی اسی طریقے سے جو آپ اچھے سے کٹ لگا لوں گی اور پھر چلیں گے ہم باقی کام کی طرف اور آج جوہو بہت اچھی جوہو آپ کو ران گرمی آپ کیسے آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ بھی بلکل سیمپل مسالہ جات سے اور بلکل سیمپل طریقے سے آپ جوہو آسانی سے ران کو تیار کر سکتے ہیں تو جیسا کہ کٹ ہم لگا چکے ہیں اب باری آ چکی ہے بھئی لیمن جوس یہاں میں نکاری ہوں مسالہ جات کی تیاری کی تو جی ہاں یہاں لیمن جوس جوہو ہمیں جوہو نکار لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک چار چاہیے اور اس میں جوہو ہمیں چاہیے ادرک ادرک جوہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا لیا میں آپ لوگ کے سامنے جوہو سارا شوف کرواتی ہوں کیونکہ میں اس کو میئر نہیں کرتی لیکن اندازی کے مطابق جتنا میں یوز کرتی ہوں وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں ادرک لے لیا ہم نے اور تقریبا جوہو چار کھانے کے چمچ میں نے یہاں لسن بھی لے لیا اور اسی کے ساتھ میں نے لیا یہاں جی دنیا اور پدینہ اس کے چند پتے آپ لے لیں ایک دم فریش اور اس کو کٹ کر کے اسی بیکر میں شامل کر دیا میں نے لیمن جوس کو ہمیں سٹین کر لینا ہوگا مطلب کہ اس میں سے بیس کو الہیدہ کر لینا ہوگا تو ساتھ ہی ساتھ ہم بیٹر سے لائیں گے اور اس کو ہم جوہو بیٹ کریں گے کس حد تک بیٹ کرنا وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنل ٹچ اس کی کیا ہوگی تو گرینڈنگ جو ہے وہ جیسے ہی ہو چاہے گی تو پھر ہم باقی ایک کام سٹارٹ کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرموست گرینڈ ہو چکا ہے تو اب ہم باری آ چکی ہم اس میں شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن چند مسالہ چاہتی اس میں میں نے لی سرخ میں تین سے چار کھانے کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحمن گرم مسالہ ڈیٹ کھانے کا چمچ اور پسا ہوا دنیا ایک کھانے کا چمچ حلدی اور نمک اور حلدی لی ہم دو کھانے کے چمچ اور نمک یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس میں مزید شامل کریں گے یہ خوشک میتھی تقریباً ایک کھانے کا چمچ آپ چاہوے اس میں خوشک میتھی شامل کریں اور اس کے بعد دہی شامل کریں دہی آپ نے کتنا شامل کرنا ہے تو قریباً آپ چواہو دو سے تین کپ چواہو اس میں دہی کی شامل کر لیجیگا اس کے بعد ایک دفعہ آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک دفعہ سے آپ چواہو بلینڈر بیٹر چلائیں گے تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکے اور ایک دم اچھے سے مکس ہو چکے ہیں سارے مسالہ جات تو اب ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئے جو بھی آپ آئل یوز کرتے ہیں آپ بھی اس میں شامل کر لیجیگا تو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجیگا اسی کے ساتھ ہم چلدی سے اب لگائیں گے بھئی ان ران پہ جواہو مسالہ مسالہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے لگانا ہے مطلب کہ اے ٹو زی ہر پوائنٹ پہ جواہو مسالہ لگا ہونا چاہیے جس سے کیا ہوگا کہ مسالہ جواہو ران کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اور گوشت کے اندر تک چلا جائے گا اس لیے آپ نے میری نیشن کا فل خیال رکھنا ہے اور کیر کے ساتھ جواہیے آپ نے ایک کام کرنا ہے مطلب مسالہ بہت ہی احتیاط سے اور دھیان سے لگانا ہے بھئی تو جی ہاں مسالہ جواہو آلموس لگ چکا ہے کچھ تھوڑا سا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے ویو کہ آلموس سارا ٹائم سارا جواہو ران کو لگ چکا ہے ابھی ہم اس کو کور کریں گے کور آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ ائر ٹائٹ ٹائپ جواہو آپ اس کو کور کر دیں تو جیسا کہ میں یہاں اس کو کور کر چکی ہوں ابھی میں اس کو رکھ دوں گی بارہ گھنٹے کے لیے بھئی تو بارہ گھنٹے کے بعد ہم ہاؤے حاضر کچھن میں نے پرانے سب کو دیسی کھانا ٹپس پہ خوشم دیت اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو جواہو سلام پیش کرتی ہوں ابھی ہمیں بڑا سا پتیلہ چاہیے تھا جو کہ میرے گھر کے سارے برطن چھوٹے پڑ گئے اور ابھی مجھے جواہو کوکنگ سینٹر سے یہ مگوانہ پڑا بھئی تو ابھی ہم کیا کریں گے جو کہ دکھنے میں تھوڑا ٹوٹا پوٹا سا ہے عجیب سا ہے تو چلیں اسی کے ساتھ آپ کام چلائیں گے اس میں ہم ابھی شامل کر لیں گے پانی پانی کتنا آپ نے شامل کرنا ہے تقریبا آپ اس میں چار سے پانچ لیٹر پانی شامل کر لیجیگا پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں رکھیں گے جی ایک سٹینٹ جاری نماز سٹینٹ جو کہ ہمیں چاہیے تھا اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھ لیے کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا رف لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کے اوپر بٹر پیپر لیکن اگر آپ کا جوابو پسنگ یوز کا یہ سٹینٹ ہے تو پھر آپ کو ایسا ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بٹر پیپر رکھنے کی پھر آپ ایسے ہی اس کو جوابو کر سکتے ہیں بھئی یوز تو ابھی جوابو ہم اس کو کھولتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ بارہ گھنٹے کے بعد اس کا کیا سین ہے تو جی ہاں یہ رہے بارہ گھنٹے کے بعد اس کا کچھ یوں سی ہے میں نے اس کو اوپر نائٹ رکھا ہے تو آرموست بارہ گھنٹے بن جاتے ہیں اگر آپ اوپر نائٹ نہیں بھی رکھ رہے تو پھر بھی آپ بارہ گھنٹے کر لیجئے گا تو چلے آئے آپ اس کو سٹینگ مر میں لے جاتے ہیں امی جان اور میں مل کے یہ تھوڑا سا کام کریں گے کیونکہ یہاں پدیلے کو اکیلے اٹھانا کافی مشکل تھا اس لئے میں نے امی جان کی تھوڑی ہیلپ لے ابھی ہم اس کو جوابو اندر رکھ چکے ہیں بہت اچھے سی میری نیٹ ہو چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بہت اچھے سی اس کے ساتھ مکس اپ ہو چکے ہیں تو اب ہم باری آئے چکے ہیں اس کو کور کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کور کریں گے آم سٹوو ہے آم جو چولا ہمیں یوز کرتی ہوں اسی پہ میں یہ آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی اور آگ جوابو ابھی ہمیں اس میں تھوڑی تیز رکھنی ہے اور اس کو ہمیں پکانا ہے بھائی آلموسٹ ون ایڈ ہاف ارز یعنی کہ ڈیڑھ گھنڈے کے لیے ہمیں اس کو کچھ اسی طرح سے پکاتے رہنا ہے ڈیڑھ گھنڈے کے بعد کا سین آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کس ساتھ تک یہ گوک ہوئی تو ڈیڑھ گھنڈے کے بعد کا سین کچھ یوں تھا کہ یہ آلموسٹ جوابو ففٹی پرسنٹ روست ہو چکی ہے سٹیم ہو چکی ہے پک چکی سائٹن کرنی ہے آپ کو دکھاؤں کلرنگ اس کی بہت اچھی آ رہی ہے لیکن ابھی کچھ مسالہ جات مزید ہمیں لگانے ہوں گے اس پہ کیا مسالہ جات لگانے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور لگاتی بھی ہوں تاکہ آپ کے رسپی بہت اچھی بنے جب آپ اس کو بنائیں تھوڑا سا ہلکا سا نمک کا چھڑکاؤ کیجئے گا نمک کا چھڑکاؤ آپ نے ران کی دونوں سائٹ پر کرنا ہے ایک سائٹ پر بھی بلکل نہیں بلکہ دونوں سائٹ پر کریں گے جس سے اس میں نمک جاؤ ایک دم بیلس ہو جائے اسی کے ساتھ ہم اس پہ چھڑکاؤ کریں گے ہلکا سا سرخمیج کا جو کہ اس کو تھوڑا سا سپائسی بھی بنا دے گا اور اس کی لوک بھی اور زیادہ اچھی کر دے گا تو ایسا کرنا بھی بہت ضروری تھا آپ لوگ جو ہے وہ فل کمپلیٹ رسپی دیکھا کریں کیونکہ اندر بہت سٹیپ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سکیپ کر دیتے ہیں اور اگر وہ آپ سکیپ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے اس پی اچھی نہیں بنے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے ون ایڈ ہو فرس کے لیے یعنی کہ ڈیڑ گینٹے کے لیے اس کو دوبارہ سے کور کرنے کے بعد سائٹ چینج کرنے کے بعد پکا لیا تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب کس حد تک یہ روست ہو چکی ہے اور ابھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے تو یہاں یہ ہنڈر پرسنٹ روست ہو چکی ہے تیار ہو چکی پک چکی ہے تو ابھی تھوڑا سا پراسس اور کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو چولے سے نیچے دار لینا ہوگا تو امی جان کو آنا پڑے گا بھائی پھر سے یہ سٹینڈ میں نے رکھا کیونکہ اس کے اوپر میں اس کو رکھوں گی اگر میں ایسے ہی یہ پتیلہ نیچے رکھتی تو کیا ہوتا بھائی سارا کچن گندہ ہو جاتا کالا ہو جاتا تو ایسا میں بالکل نہیں جاتی ابھی جو کوئلہ تھا چولے میں وہ میں نے نکالیا اس میں سے اور یہ تندور میں نے رکھا ہوا اب میں اس میں یہ کوئلہ سارا شامل کر دوں گی اور تندور کے اندر میں نے ایک چولے کے اوپر ہی میں نے اس کو شامل کر دیا سارا کوئلہ مجھے اس کے اندر انڈیل دیا میں نے اور ابھی ایک عدد مجھے مزید سٹینڈ چاہیے تھا جو میں اس چولے کے اوپر رکھوں گی اور جیسے ہی یہ ہلکے سے گرم ہو جائے تو ران جو کہ ہنڈر پرسنٹ پک چکی ہے ابھی مجھے اس کو ہلکے سے ہلکی آنچ پہ جو ہے یعنی کہ کوئلے کی ہیٹ پہ پکانا ہے تو جی ہاں اس کو ابھی ہم میں اس کو تندور پہ رکھوں گی اس کی سائٹس جو ہیں وہ تندور کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو مجھے کور کر لینا ہوگا اس کو فائل پیپر سے تو یہاں میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور جیسا کہ میں اس کو کور کر چکی اب میں اس کو دوبارہ سے کڑاہی سے کور کر رہی ہوں کڑاہی سے کور کرنے کے بعد میں چولے کی طرف چاہ رہی ہوں اور ابھی جو اب اس کو تقریباً دس منٹ تک ہمیں پکانا ہے تب تک میں تھڑوں جسی چٹنی دیار کر لوں گی چٹنی کے لیے مجھے چاہیے ایک کھانے کا چمچ اور یہ جو مسالہ بچا ہوا تھا اس کو آپ نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا اس کو آپ نے بہت احتیاط اور کیر کے ساتھ یوز کرنا ہے کیونکہ اس سے بنیں گی ہماری آج کی سپائسی مزیدار سی چٹنی جس کو کھانے کے بعد آپ کے موں میں ضرور پانی آئے گا اور دکھنے کے بعد بھی آجائے گا کیونکہ اس کی لک بھی بہت اچھی اور ٹیسٹ کی تو کیا ہی بات ہے سارے آپ سے پوچھیں گے یہ چٹنی آپ نے کسی اس کی بنائی یہ اتنی مزیدی اور ڈیلیشیس ہے اس میں ہم چند ریڈمی شامل کریں گے جو کہ اس کی شوخی بڑھا دیں گے اور تھوڑا سا سبز دنی کے پتے شامل کر لیجئے گا اور پتے شامل کرتے ہی آپ اس کو پینٹ سے باہر نکال لیں ہلکے سے سٹیم ہو جائیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر چلتے ہوں تندور کی طرف لیکن اس سے پہلے مجھے نکالنے کے لیے برطن میں صاف کر چکی یہاں رکھ چکی ہوں تو چلیں آئیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنے اچھی روک ہے اس کی اور کتنے اچھے سے یہ سٹیم ہو چکا ہے روست ہو چکا ہے آپ کو آپ کی فیوری ریسپی ہوگی سبسکرائب سر کیجئے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کیجئے قریب سے آپ کو اس کا فل ویو دوں گی تھوڑا سا اس کو ہم گھونیش بھی کریں گے جس میں ہم تھوڑا سا سیلیڈ لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے فل ویو تو آئی ہوپسو کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا دیکھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے سے ہی تیار ہو چکی چٹمی آ چکی ہے یہاں اور سیلیڈ میں نے گھاچر مولی اور ککمبر مطلب کی کھیرہ لیا اور تھوڑا سا لیمن کا ٹچ دیا اس کو یہی تھی آج کی ہماری سپیشل مزیدار سی رسبی اسی کے ساتھ مجھے چاہتی جی اپنا بہت سا خیار رکھی گا بزرگوں کا بہت سا خیار رکھی گا دعا مزد کے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ